اس دنیا میں تقریباً 6909 زبانیں بولی جاتی ہیں عام طور پر کوئی عام انسان اپنی مادری زبان کے علاوہ دو سے تین زبانیں ہی سیکھ سکتا ہے کیونکہ واقعے میں کسی دوسری زبان پر ابور حاصل کرنا ایک مشکل کام ہے لیکن اسی دنیا میں ایک ایسی زبان بھی ہوتی ہے جو ہر انسان کی سیم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بوڈی لینگویج آپ کسی بھی انسان کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کی حرکات و سکنات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں کتنے دروازے ہیں اب جب آپ اپنے گھر کے دروازے دماغ میں امیجن کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھیں اوپر کی طرف دائیں سائیڈ پر ہوں گی اگر کوئی انسان آپ سے بات کرتا ہوا اپنی آنکھیں اوپر کی طرف دائیں سائیڈ پر کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر آپ نے کسی انسان سے کوئی سوال پوچھا یا آپ اس سے بات کر رہے تھے تو وہ اپنی آنکھیں اس پوسچر میں لے گیا اور ساتھ ہی اپنے ہونٹ چھپا لیے تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا وہ آپ کو غلط بات بتا رہا ہے اب آتے ہیں دوسرے نمبر پر آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے کسی بہترین دوست کی دم نکل آئی ہے اور وہ دم بہت بڑی ہے تو آپ نوٹس کریں گے کہ اس دفعہ آپ کی آنکھیں رائٹ سائیڈ کی طرف چلی گئی تھی جب ہم کسی ایسی تصویر کو بناتے ہیں جو ہمارے دماغ میں سٹور نہیں ہوتی تو اس وقت ہم اپنی آنکھوں کو رائٹ سائیڈ یعنی دائیں طرف لے جاتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں جب ہم ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں دائیں سائیڈ پر اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا سینہ یعنی چھاتی اگر آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں اور وہ اپنی چھاتی کسی اور طرف کر کے کھڑا ہے تو اسی وقت اس انسان سے بات کرنا بند کر دیں کیونکہ وہ انسان آپ کی باتوں میں تھوڑی سی بھی دلچسپی نہیں لے رہا اور اگر آپ کسی انسان سے بات کر رہے ہیں تو وہ انسان بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا سر خجلا رہا ہے یا اپنے فیس پر بار بار ہاتھ لے جاتا ہے تو وہ انسان آپ سے کچھ نہ کچھ چھپا رہا ہے اور اگر کوئی انسان آپ سے کمزور طریقے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو اس انسان میں کمنٹمنٹ کی کمی ہے اور اگر کوئی دونوں ہاتھوں سے اسلام لیتا ہے تو پھر وہ انسان کلوز ریلیشن اور ایماندار ہے اس کے بعد ہے ہنسی کو پہچاننا دیکھو بھائی آپ بہت لوگوں کی کوئی نہ کوئی بات سن کر اگر کبھی نہ کبھی تو ہنسے ہوں گے یا آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی مزاہیہ بات کی ہوگی تو شاید وہ ہسے ہوں گے اب ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا انسان سچ مجھ ہس رہا ہے یا جھوٹ موٹ ہس رہا ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کی بات بہت اچھی تھی اور اسے ہنسی آئی ہے اگر آپ نے پہچاننا ہو کہ سامنے والا انسان سچ مجھ ہس رہا ہے تو اس کی آنکھوں پر دیکھئے اس کی آنکھوں پر جڑیاں پڑیں گی تو وہ سچ میں مسکرہ رہا ہوگا اگر جڑیاں نہ پڑی ہو یا کم پڑی ہو تو اس کا مطلب وہ انسان صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہس رہا تھا اس کے بعد ہے بیٹھنے کے طریقے سے کسی بھی انسان کی پہچان کرنا اگر کوئی انسان کلاسیکل سٹائل سے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہم کہہ کر بلائے گا اور اگر کوئی انسان اپنے دونوں ہاتھوں پاؤں کو کھول کر بیٹھا ہے تو وہ انسان کمفیڈنٹ ہوگا اور اگر کوئی انسان اپنی دونوں ٹانگوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے بیٹھا ہے تو وہ انسان کا براہت محسوس کر رہا ہوگا اور اس کا کمفیڈنس بھی اس وقت لو ہوگا جب بھی انسان اپنے انگلیوں کو ڈرم کی طرح بجاتا ہے تو اس انسان وہ کسی بھی کام کے لیے چلدی ہوتی ہے اور وہ بیتاب ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور وہ اپنی انگلیوں کو ڈرم کی طرح بجا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہے اور اب لاسٹ اگر کوئی لڑکی آپ کو پسند کرتی ہوگی یا آپ سے بات کرنا پسند کرتی ہوگی تو جب وہ لڑکی آپ کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس کے پاؤں کی انگلیاں سامنے آپ کی طرف ہوں گی اور اگر اس کے پاؤں کی انگلیاں آپ کی طرف نہیں ہیں تو سمجھ جائیں کہ اس کو آپ میں کوئی دلچسپ بھی نہیں تو یہ تھی بوڑی لینگویج کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولنا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبکرائب کر کے اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لینا اور فائنلی تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ